تو ایک طرف سندیب گھوش کا پولیگرافی ٹیسٹ کرانے کی تیاری ہو رہی ہے ساتھی ساتھ ان چارج یونیا ڈاکٹرز کا بھی لیکن وہیں دوسری طرف سنجے روائی کو لے کر سی بی آئے اور جو بنگال پولس ہے وہ کورٹ لے کر نکلی ہے آپ کو بتا دے کہ سنجے روائی کی پیشی کے لیے دراصل کورٹ لے کر نکلی ہے ریمان راج اس کی ختم ہو رہی ہے کوشش پولس کی یہ ہوگی سی بی آئی کی یہ ہوگی دراصل کہ آگے ابھی اور ایکسٹینڈ یہ کیا جائے آر اوپی سنجے روائی کو لے کر نکلی ہے سی بی آئی کی ٹیم کورٹ میں پیشی کے لیے یہ تصویریں اس وقت ہم دکھا رہے ہیں سنجے روائی جس پر یہ آر اوپ ہے کہ کس طرح کا کوکرت ہے کس طرح کا وہ جو درندگی اس محلہ ڈاکٹر کے ساتھ سنجے روائی نے کی اور پھر اس کے بعد سنجے روائی سے یہ سلسلہ شروع ہوا سنجے روائی سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے سنجے روائی سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے اور سب سے بڑا سوال یہ ہے جیسے کہ ڈاکٹرز نے پوچھتاچ کیا اور پوچھت سامنے آئی کہ یہ گینگ ریپ کا ماملہ ہے تو ایسے میں اور کون کون لوگ شامل تھے اس کے بارے میں جانکاری صرف سنجے روائی ہی دے سکتا ہے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سنجے روائی کو اس پورے ماملے میں بلی کا بکرا بنایا گیا ہے اصل بیقتی کوئی اور ہے جسے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہی بجو ہے کہ پولیگرافی ٹیسٹ کر آیا جائے گا سنجے روائی کا بھی جسے کی پریانکہ سچائی نکل کر سامنے آ سکے بلکل انامی کا ٹھیک کری ہیں بلی کا بکرا جسے سکیپ گوٹ کہا جاتا ہے اسی طریقے سے وہاں کے ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں کہ سنجے روائی نہیں بلکہ اس میں اور اصلی چہرے ہیں جن کے اوپر سے نکاب ہٹنا چاہیے ان کو بچایا جا رہا ہے ان کو راجنیتک سندکشن دیا جا رہا ہے اسی کے چلتے پروٹیسٹ ہو رہا ہے چاہے پھر وہ بی جے پی کے نیتا تمام نیتا سڑک پر آ کر انصاف کی مان کر رہے ہو یا پھر ٹرینی ڈاکٹرز کے ساتھ سینئر ڈاکٹرز بھی اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر انصاف کے لیے بیٹھ گئے ہو کولکتہ کے علاوہ باقی دیش بھر کے الگلگ راجو میں میں ہم دیکھ رہے ہیں تکتیا لے کر بیٹھ گئے ہیں کیرے کام کاج پر نہیں لوٹیں گے جب تک کہ انصاف نہیں ملے گا کیونکہ دیکھیں اگر سنجے روئے ہی اصل میں آروپی ہوتا اتنے سبوت اس کے لیے کولکتہ پولیس نے تیار کیے اس کے بعد بھی جو ڈاکٹرز پروٹیسٹ کر رہے ہیں ماننے کو تیار نہیں ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پولیگراف ٹیسٹ کے بعد انصاف کا ویٹ کیا جا رہا ہے اسے لائٹ ڈیٹیکٹر ٹیسٹ بھی کہا جا پہا ہے یعنی کہ سچ اور جھوٹ جو بھی انسان کے ذہن میں چھپا ہوگا وہ اس ٹیسٹ کے ذریعے ان مشینوں کے ذریعے باہر نکل سکتا ہے اب یہی ایک آخری امید ہے کیونکہ کل دیکھئے سپریم کورٹ میں بھی جب سی بی آئی نے اسٹیٹس ریپورٹ دی تھی تو وہاں پر سولیسٹر جنرل نے کہا تھا کہ گھٹنا سل کے ساتھ چھڑچھڑ ہوئی ہے سی بی آئی کے لیے اب پوری جاج کرنا بہت ہی چنوٹی پون ہے لیکن ہیمانی تصویریں آپ دیکھئے سنجے روئے کو لے کر کتنا گصہ لوگوں کے بھیتر بھڑکا ہوا ہے بلکل پریانکہ تو یہ تصویریں یہ ایکسکلوسف تصویریں ہم دیکھا رہے ہیں نہ کیول اتنا بلکہ جسٹس پاردی والا کیونکہ جب آپ کوٹ کا ذکر کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ 30 سال میں اپنے کریئر میں انہوں نے اس طرح سے نہیں دیکھا لیکن اس وقت ایک بڑی خبر نیپال سے آ رہی ہے نیپال جا رہی بھارتیوں کی بس ندی میں گری ہے ندی میں جو بس گری ہے اس میں 40 بھارتی سوار تھے یہ اس وقت جانکاری مل رہی ہے نیپال کے دمولی میں یہ بڑا سڑک حادثہ ہوا ہے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ندی میں گری یاتریوں سے بھری یہ بس اب کیا کارن تھا کیا سپیڈ زیادہ تھی یا کیا تھا کوئی ٹرن ایسا آیا کوئی موڈ ایسا آیا یہ ابھی جانچ کا وشہ ہے لیکن کوشش ابھی یہ ہے کہ جلد سے جلد ان لوگوں کو ریسکیو کیا جائے ان لوگوں کو وہاں سے نکال آ جائے یہ یاتریوں سے بھری بس نیپال کے دمولی میں یہ سڑک حادثہ ہوا ہے اور اس بس میں 40 بھارتی سوار تھے یہ ایکسکلوسف تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور نیپال کے دمولی میں تنہو یہ علاقہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر یہ آج سا ہوا ایک طرف بارش بھی لگاتار ہو رہی ہے تو ایسے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بارش کی وجہ سے یا پھر لینڈسلائٹ بھی کافی زیادہ ایسے پہاڑی علاقوں میں ہوتی ہے تو کیا یہ وجہ ہے اس آج سے کہ ابھی اس کو لے کر ستی صاف نہیں ہوئی اور 44 بھارتی سوار تھے ان میں ان کی کیا ستی ہے ابھی اس کو لے کر پہاڑی علاقوں میں بھاری بارش کی وجہ سے لگاتار کئی جگہوں پر بھارت میں بھی ایسے ہاتھ سے کئی بار سامنے آتے رہتے ہیں اور ابھی دمولی میں یہ لیکن حادثہ جو ہوا ہے اس میں کتنے لوگ اطاحت ہوئے ہیں کیا ستی ہے رسکیو کیسے کیا جا رہا ہے کون کون سی ٹیمیں لگی ہیں موقع پر روگوں کو نکالنے کے لیے ابھی بہت زیادہ ستی پیانکہ صاف نہیں ہوئی ہے لیکن یہ تصویر دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ بڑا حادثہ ہے یہ بلکل اور دیکھیں آپ کو بتا دیں پوکھرا سے کاتھ مانڈو جا رہے تھی بس اور اس کے بعد اچانک سے اس بڑے حادثے کا شکار ہو جاتی ہے ایسا نہ جانے کون سا موڈ آیا جہاں پر بس ایک دم بے کابو ہو گئی یہ بڑا تو ایک طرف سندیب گھوش کا پولیگرافی ٹیسٹ کرانے کی تیاری ہو رہی ہے ساتھی ساتھ انچار جونیا ڈاکٹرز کا بھی لیکن وہیں دوسری طرف سنجے روئی کو لے کر سی بی آئے اور جو بنگال پولیس ہے ساتھ پولیس ہے وہ کورٹ لے کر نکلی ہے آپ کو بتا دے کہ سنجے روئی کی پیشی کے لیے دراصل کورٹ لے کر نکلی ہے ریمان راج اس کی ختم ہو رہی ہے کوشش پولیس کی یہ ہوگی سی بی آئے کی یہ ہوگی دراصل کی آگے ابھی اور ایکسٹینڈ یہ کیا جائے آر اوپی سنجے روئی کو لے کر نکلی ہے سی بی آئے کی ٹیم کورٹ میں پیشی کے لیے یہ تصویریں اس وقت ہم دکھا رہے ہیں سنجے روئی جس پر یہ آر اوپ ہے کہ کس طرح کا کوکرت کس طرح کا وہ جو درندگی اس محلہ ڈاکٹر کے ساتھ سنجے روئی نے کی اور پھر اس کے بعد سنجے روئی سے یہ سلسلہ شروع ہوا سندیر گھوش آروپ دتا اور وہ تمام کڑیاں جوڑتے ہوئے تمام ڈاٹس کو جوڑتے ہوئے سی بی آئے لیکن زائر سے بات ہے کہ سی بی آئے کہ یہ کوشش ہوگی کہ ابھی اور ایکسٹینٹ یہ کیا جائے آنامکہ کیونکہ اور بھی ابھی کئی کڑیاں جوڑنی باقی ہے ابھی یہ جانچ میں کئی اور چیزیں سامنے آنا باقی ہے ریمان زیادہ سے زیادہ چاہے گی پولیس بھی اور سی بی آئی بھی کیونکہ سی بی آئی ہی لگاتا ہے اس پورے معاملے میں پوچھتاچ کر رہی ہے ایک طرح سندیر گھوش پوچھتاچ ہو رہی ہے سنجھے روائے سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے اور سب سے بڑا سوال یہ ہے جیسے کی ڈاکٹرز نے پوستمارٹم کیا اور سامنے آئی کہ یہ گینگ ریپ کا معاملہ ہے تو ایسے میں اور کون کون لوگ شامل تھے اس کے بارے میں جانکاری صرف سنجھے روائے ہی دے سکتا ہے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سنجھے رائے کو اس پورے معاملے میں بلی کا بکرا بنایا گیا ہے اصل بیقتی کوئی اور ہے جسے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پولیگرافی ٹیسٹ کر آیا جائے گا سنجھے رائے کا بھی جسے کی پریانکہ سچا ہی نکل کر سامنے آ سکے بلکھول انامی کا ٹھیک کری ہے بلی کا بکرا جسے سکیپ گوٹ کہا جاتا ہے اسی طریقے سے وہاں کے ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں بلکھے اس میں اور اصلی چہرے ہیں جن کے اوپر سے نکاب ہٹنا چاہیے ان کو بچایا جا رہا ہے ان کو راجنیتک سندکشن دیا جا رہا ہے اسی کے چلتے ٹوٹیسٹ ہو رہا ہے چاہے پھر وہ بیجے پی کے نیتا تمام نیتا سڑک پر آ کر انصاف کی مان کر رہے ہو یا پھر ٹرینی ڈاکٹرز کے ساتھ سینئر ڈاکٹرز بھی اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر انصاف کے لیے بیٹھ گئے ہو کولکتا کے علاوہ باقی دیش بھر کے الگلگ راجو میں ہم دیکھ رہے ہیں تکتیا لے کر بیٹھ گئے ہیں کہہ رہے کام کاش پر نہیں لوٹیں گے جب تک کہ انصاف نہیں ملے گا کیونکہ دیکھیں اگر سنجے روئی ہی اصل میں آروپی ہوتا اتنے سبوت اس کے لیے کولکتا پولیس نے تیار کیے اس کے بعد بھی جو ڈاکٹرز ماننے کو تیار نہیں یہ تصمیریں آپ دیکھ رہے ہیں پولیگراف تیسٹ کے بعد انصاف کا ویٹ کیا جا رہا ہے اسے لائٹ ڈیٹیکٹر تیسٹ بھی کہا جا پہ یعنی کی سچ اور جھوٹ جو بھی انسان کے ذہن میں چھپا ہوگا وہ اس تیسٹ کے ذریعے ان مشینوں کے ذریعے باہر نکل سکتا ہے اب یہی ایک آخری امید ہے کیونکہ کل دیکھئے سپریم کورٹ میں جب سی بی آئی نے اسٹیٹرز رپورٹ دی تھی تو وہاں پر سالی سیٹرز جنرل نے کہا تھا کہ گھٹنا ستل کے ساتھ چھڑ چھڑ ہوئی ہے سی بی آئی کے لیے اب پوری جاج کرنا بہت ہی چنوٹی پون ہے لیکن ہیمانی یہ تصویریں آپ دیکھئے سنجے روئے کو لے کر کتنا گصہ لوگوں کے بھیتر بھڑکا ہوا ہے بلکل پریانکہ تو یہ تصویریں یہ ایکسکلوسیف تصویریں ہم دیکھا رہے ہیں نہ کیول اتنا بلکہ جسٹس پاردی والا کیونکہ جب آپ کورٹ کا ذکر کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ تیس سال میں اپنے کریئر میں انہوں نے اس طرح سے نہیں دیکھا لیکن اس وقت ایک بڑی خبر نیپال سے آ رہی ہے نیپال جا رہی بھارتیوں کی بس ندی میں گری ہے ندی میں جو بس گری ہے اس میں چالیس بھارتی سوارتے یہ اس وقت جانکاری مل رہی ہے نیپال کے دمولی میں یہ بڑا سڑک حادثہ ہوا ہے تصویریں ہم آپ کو دکھا رکھے ہیں ندی میں گری یاتریوں سے بھری یہ بس اب کیا کارن تھا کیا سپیڈ زیادہ تھی یا کیا تھا کوئی ٹرن ایسا آیا کوئی موڈ ایسا آیا یہ ابھی جانچ کا وشہ ہے لیکن کوشش ابھی یہ ہے کہ جلد سے جلد ان لوگوں کو ریسکیو کیا جائے ان لوگوں کو وہاں سے نکال آ جائے یہ یاتریوں سے بھری بس نیپال کے دمولی میں یہ سڑک حادثہ ہوا ہے اور اس بس میں چالیس بھارتی سوار تھے یہ ایکسکلوسف تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انا نکا اور نیپال کے دمولی میں تنہو یہ علاقہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر یہ حادثہ ہوا ایک طرف بارش بھی لگاتار ہو رہی ہے تو ایسے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بارش کی وجہ سے یا پھر لینڈسلائٹ بھی کافی زیادہ ایسے پہاڑی علاقوں میں ہوتی ہے تو کیا یہ وجہ ہے اس حادثے کی ابھی اس کو لے کر ستی صاف نہیں ہوئی اور چالیس بھارتی سوار تھے ان میں ان کی کیا ستی ہے ابھی اس کو لے کر بہت زیادہ جانکاریں نہیں مل پائی ہے تصویر ضرور ایک سامنے آئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس جو گری ہے نیچے خائی میں وہ پلٹ گئی ہے پلٹی ہوئی ہے یہ بس اور بگل میں اس کے سے ندی جا رہی ہے تو ایسے میں ریسکیو کرنا لوگوں کو نکال پانا بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا نیپال کے دمولی کے تنہوں میں یہ بڑا حادثہ ہوا ہے سب سے پہلے یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں کارانوں کا پتہ نہیں چل پایا ہے کہ آخر یہ بس پلٹی کس وجہ سے ہے پہاڑی علاقوں میں بھاری بارش کی وجہ سے لگاتار کئی جگہوں پر بھارت میں بھی ایسے حادثے کئی بار سامنے آتے رہتے ہیں اور ابھی دمولی میں یہ لیکن حادثہ جو ہوا ہے اس میں کتنے لوگ حتاحت ہوئے ہیں کیا حصتی ہے ریسکیو کیسے کیا جا رہا ہے کون کون سی ٹیمیں لگی ہیں موقع پر روگوں کو نکالنے کے لیے ابھی بہت زیادہ حصتی پریانکہ صاف نہیں ہوئی ہے لیکن یہ تصویر دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ بڑا حادثہ ہے بلکل اور دیکھیں آپ کو بتا دیں پوکھرا سے کاتھ مانڈو جا رہے تھی بس اور اس کے بعد اچانک سے اس بڑے حادثے کا شکار ہو جاتی ہے ایسا نا جانے کون سا موڑ آیا جہاں پر بس اگدم بے کابو ہو گئی یہ بڑا